بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایسپرینٹس اسلام علیکم بابا ندیم آج ہم کانٹریکٹ جو ہے اس کا الیونتھ لیکچر دیکھیں گے اور کانٹریکٹ آف ایڈیم نیٹی اور گارنٹی والا چپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جو کہ سیکشن ایک سو چوبی سے لے کے سیکشن ایک سو سنتالیس تک ہے اس کا آج ہم نے پارس ہی جو ہے اس چپٹر کا ہم نے اس کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کیا اس کو ہم پڑھیں گے جو اہم چیزیں تھیں کانٹریکٹ آف ایڈیم نیٹی کیا ہوتا ہے کانٹریکٹ آف گارنٹی کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے بڑے ڈیپتھ کے ساتھ پڑھا اور اب انشاءاللہ بہت ایزی ہے اور ہم اس کو جلدی سے جو ہے وہ کور کریں گے باقی آپ کو سٹڈی کا پیٹرن پتا ہے کہ کس طرح سے ساتھ ساتھ انڈیکس بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھتے چلے جانا ہے لیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن وان تھرٹی ٹو سب سے پہلے میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں پھر میں ٹیکس پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں دو لوگ مل کے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کسی تیسرے بندے کو اے اور بی مل کے گارنٹی دیتے ہیں سی کو کوئی کہ ٹھیک ہے کہ اگر اس طرح سے لاؤس ہو جائے گا تو ہم تمہیں پیسے دیں گے ٹھیک ہے اچھا اور وہ آپس میں بھی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں وہ دھونوں جو شوٹی ہیں وہ آپس میں بھی ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں وہ کیا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہمارے ایک ہی ڈیفارٹ کی صورت میں دوسرا شوٹی ذمہ دار ہوگا یعنی آپس میں ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اچھا اب ہوتا ہے کہ اے فرض کریں کہ ادھر سے جو ہے وہ کانٹریکٹ اور گارنٹی ہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے تو اب جب ان شوٹی سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو اس وقت لائیبل ہوں گا جب وہ میرے ساتھ والا جو جو جوائنٹ شوٹی ہے وہ ڈیفارٹ کرے گا اور دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی کہ میں تو اس وقت میری لائیبلٹی ہوگی جب وہ میرے ساتھ جو دوسرا شوٹی ہے وہ ڈیفارٹ کرے گا وہ آپ کو جو ہے کمپنسیٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا تو لاؤ نے اس کا رستہ اس فراڈ کا رستہ رکھا اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو شوٹی ہیں جنہوں نے گارنٹی دیئے ہیں ٹھیک ہے کریڈٹر کو تو اگر وہ آپس میں کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ کب ان کی لائیبلٹی ہوگی تو وہ ان کی آپس میں جو ان کا کانٹریکٹ ہے ان کی جو لائیبلٹی ٹو ورڈز ٹو ورڈز دی کریڈٹر ہے وہ ڈیفیٹ نہیں ہوگی ادھر وہ دونوں جو ہیں وہ جوائنٹلی لائیبل ہوں گے اب اس سیکشن کو پڑھتا ہوں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی وہ کہتا ہے تو دی تھرڈ پرسنڈ انڈر دا فوس کانٹریکٹ ایف ناٹ افیکٹیڈ بائی دی اگزیسٹنس آف دا سیکنڈ کانٹریکٹ اگر دو سچ تھرڈ پرسن میں بین آویر آف ایٹس اگزیسٹنس وہ کہتے ہیں کہ چاہے اس بندے کو وہ جو کریڈیٹر تھا اس کو چاہے چیز کا علم بھی تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں دونوں میں سے کون لائیبل ہوگا چاہے اس کو نالج ہو بھی لیکن جب اس کی لائیبلٹی ٹو ورڈز وہ ہوگی تو دونوں جوائنٹلی لائیبل ہوں گے اب اس نے ایک ایگزیمپل دی ہے بڑی چیزی وہ کہتا ہے یہ اور بھی جو ہیں انہوں نے پرامزلی نور دیئے ہیں کہ اس کو سی کو جوائنٹ مل کے بھی دیئے ہیں اور سیورل یعنی الیدہ الیدہ بھی دیئے ہیں اب یہ جو ہے یہ جو ہے وہ اصل میں اس نے جو پرامزلی نور دیئے ہیں وہ اس نے ایز ای شوٹی اور بی دیئے ہیں اور سی کو بھی چیز کا علم تھا اب اگر سی اے اب اگر سی اے کے اگنس دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی یہ شوٹی تھا تو یہ یعنی یہ اب اپنی لائیبلٹی پوری کرے تو اے اس بنیاد پر اس دعویٰ کوڈ فینڈ نہیں کر سکے گا کہ جناب ہمارا تو اس کی علم میں تھا یہ جو کریڈیٹر سی ہے اس کی علم میں تھا کہ میرا میں تو صرف اور صرف شوٹی تھا بی کا اور میں نے تو اس وقت لائیبل ہونا تھا جب بی ڈی فالٹ کرتا تو میں نے اگزمپل کے ساتھ آپ کو سمجھا دی ہوگا کہ آپ کو سمجھ آجے یہ اتنا مشکل نہیں ہے صرف اپنا کانسپٹ کلیر کرنا ہے اور پروپوزیشن جو آتی ہیں وہ اسی طرح حل ہو جاتی ہیں اگر آپ نے ایک دفعہ جو ہے اس کو پڑھا ہو اس کے بعد سیکشن 133 ہے وہ کہتا ہے ڈسچارج آف شوٹی بائی ویرینس ان ٹرم آف کانٹیکٹ اینی ویرینس ویڈاوٹ میڈ ویڈاوٹ شوٹی کانسینڈز ان ٹرم آف کانٹیکٹ بیٹوین پنسپل دیٹر بیٹوین ان دہ کریڈر ڈسچارج آف شوٹی ایس تو ٹرانسیکشن سبسیکون ٹو دہ ویرینس دیکھیں میری بات سننے ایک مثلا شوٹی تھا ٹھیک ہے اب پرنسپل ڈیٹر اور کریڈیٹر کے درمیان جو ایک لائیبیلٹی تھی جس کا وہ شوٹی تھا انہوں نے وہ لائیبیلٹی ہی اپس میں اپنا کانٹیکٹ چینج کر لیا اور ایسی ٹرمز اور کنڈیشن لکھ لیں جس کا وہ جس کا وہ پباند ہی نہیں تھا کون شوٹی تو ایسی صورت میں شوٹی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی صورت میں کریڈیٹر کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کا پباند نہیں ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو نیا کانٹیکٹ ہوا ہے وہ اس کا پباند ہی نہیں ہے دیکھیں اب میں ایک ایک ایسیمپل پڑھتا ہوں تو آپ کو اس کی سمجھ آتی چلے جائے گی hour کھو چیست چیز 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 چکا با اور liable to make good this loss یہ اگزیمپل یہ کہتی ہے کہ اے شوٹی تھا صرف اس حد تک کہ بی جو ہے از اے منجر جو ہے وہ اگر کوئی کام غلط کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اے شوٹی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب وہ جو سی تھا جو بینک کا مالک تھا اس نے کیا کیا اس نے خود سے جو ہے اس نے وہ جو بی تھا جو کہ منجر تھا اس کو خود بخود پرموٹ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو پرموٹ بھی کر دیا اور اس کو یہ کہا کہ اب جو ہے وہ اس کی لائیبلٹی بھی بڑھا دی کہ ون فورت آف دا لاسیز آن اوورڈرافٹ اوورڈرافٹ یہ ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ نکال لیے جائیں اور بینک کا جو بیلنس ہے وہ نیچے آجے وہ زیرو ہو جائے زیرو سے بھی نیچے آجے یعنی لوگوں کو پیسے زیادہ چلے جائیں اور بینک کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہو جائے کام ہو جائے اچھا اب اس نے خود بخود مالک نے وہ بی جو تھا پرنسپل ڈیٹر تھا اس کے ساتھ اس نے خود بخود ہی کانٹریکٹ کی ٹرم چینج کر دی اور اس کی اس کو جو ہے اس کی لائیبلٹی بھی بڑھا دی اور اس کے بعد اس لاؤس ہو گیا بینک کو تو اب یہ جو ہے وہ لائیبل نہیں ہوگا کیوں کیونکہ انہوں نے جو بعد میں کانٹریکٹ کیا ہے جو بھی اور منجر نے اپس میں مل کے کیا ہے بینک کے انہوں نے مل کے کیا ہے ایک اس کا شوٹی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ ایک لائیبلٹی کیا ہوگی ڈیچارج ہوگی اس حد تک جس حد تک انہوں نے ٹرمز اور کنڈیشنز کو کیا کر لیا کانٹریکٹ آف گارنٹی کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اس حد تک جو انہوں نے چینج کی ہیں اس حد تک اس کی جو لائیبلٹی وہ کیا ہوگی ختم ہوگی ہوگی آپ کو جو ہے وہ میری بات کی سمجھ آگئی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی سی کا ایک آفیس تھا بی وہ ہم لازم ہو گیا اور اے نے اس کی گرانٹی دی کہ اگر یہ کوئی مسکنڈکٹ کرے گا تو میں اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گا اور اس کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ بھی لکھی گئیں بائی سب سیکونٹ ایک دہ نیچر آفیس is material altered بعد میں کیا ہوا کہ وہ آفیس جو تھا وہ اس کی نیچر ہی چینج ہوگی وہ ڈیوٹیز بھی اس کی جو چینج ہوگی آہ وہ جو بھی تھا اس کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوگی اب آفٹرورڈ بھی مسکنڈکٹی ہمسیلف اب وہ ڈیوٹیز چینج ہونے کے بعد آفیس کی نیچر چینج ہونے کے بعد اب بھی انہیں مسکنڈکٹ کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب اے جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر بھی انہیں کوئی مسکنڈکٹ کیا چاہے اس نے اس ڈیوٹی کا مسکنڈکٹ کیا ہے جو پہلے والے ایکٹ میں لکھی ہوئی تھی اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ وہ آفیس ہی چینج ہو گیا وہ اس کی ملازمت کی نیچر ہی جو تھی وہ کیا ہوگی تھی وہ چینج ہوگی تو ہوگی آپ کو اس بات کی سمجھا گی بچو ایسی وہ ایک پرپوزیشن اٹھائے گا ایک الیسٹریشن اٹھائے گا اور آپ سے کہے گا اس کا جواب دو اور آپ کو پتا ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ میں سے وہ پرپوزیشن بہت زیادہ پوچھتا ہے اس لیے میں آپ کو ساری الیسٹریشن پڑھا رہا ہوں اب ایک اور ایسیمپل یہ الیسٹریشن یہ کہتے ہے کہ سی جو ہے اس نے بی کو اس شرط پہ سلانہ سیلری پہ اپنا ملازم رکھا کہ اے اس کا شوٹی دے گا کہ یہ ہرا پھر ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہو گیا بعد میں وہ جو مالک تھا سی اور جو کلرک تھا بی کریڈیٹر اور جو پرنسپل ڈیٹر تھے انہوں نے خود بخود ہی آپس میں ٹرمز اور کنڈیشن چینج کر لی اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اس کو سیلری نہیں ملا کرے گی بلکہ اس کو فکس کمیشن ملا کرے گا گوڈز کے اوپر ایس ناٹ لائیبل فار سب سیکونڈ میس کنڈکٹ آف دا بھی کیوں کیونکہ اس کی جو ٹرمز اور کنڈیشن سی اوریجنل کانٹیکٹ آف گارنٹیز کی اس کو ویری کر دیا گیا تو لہٰذا وہ جو اب شوٹی تھا وہ اس کی لائیبل لائیبل نہیں ہے ہوکہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگئی ہے اے نے سی سے یہ کہا کہ بھئی یہ بی جو ہے نا وہ تم سے تین ہزار کلیمر تک جتنا بھی آئل لیتا رہنا آپ اس کو دے دو تین ہزار روپے کے اگر یہ نہیں دے گا پیسے تو میں آپ کو دوں گا جو انیشل کانٹیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ جو اے نے گارنٹی یہ دی تھی کہ جو سی ہے وہ بی کو تین ہزار پہ تک کا جو ہے وہ آئل دے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں پی کرے گا وہ بی تو وہ کون پی کرے گا وہ اے پی کرے گا لیکن بعد میں کیا ہوا وہ جو اے اور بی تھے جو کریڈٹر اور پرنسپل ڈیٹر تھے انہوں نے اپس میں ہی یہ تیہ کر لیا کہ بھئی بات سنو کہ وہ جو تم ادھار لے گئے تین ہزار پہ تک وہ وہی رہے گا اور تم جو ہے وہ مجھے اب نیٹ پیسے دیتے جاؤ اور تم جو ہے وہ وہ لیتے جاؤ مجھ سے تیل تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ٹرنز اینڈ کنڈیشن چینج کر دیں ٹھیک ہے یعنی سی جو تھا اس کو فردر گوڈز نہ دیتا اپنے پیسے ریکور کر سکتا تھا لیکن انہوں نے کیا کہا کہ شوٹی کے اب تک جو تھی لائیبیلٹی اس کو وہی روک دیا اور نیٹ منی کے اوپر ریڈی منی کے اوپر اس نے اس کو جو ہے وہ تیل دینا شروع کر دیا ہے اس نیو آرینجمنٹ کیونکہ انہوں نے وہ جو کانٹیکٹ اور گارنٹی تھا اس کی جو ٹرنز اینڈ کنڈیشنز تھی اس کو کیا کر دیا تھا اس کو چینج کر دیا تھا ایک کانٹیکٹ ٹو لینڈ بی اے بی فائیب تھاؤزن روپی اون دا فرسٹ مارچ سی یہ معیدہ کرتا ہے کہ وہ پانچ ہزار پہ ادھار دے گا فرسٹ مارچ کو ایک گارنٹیز ری پیمنٹ اور ایک گارنٹر بنتا ہے یعنی وہ شوٹی بن جاتا ہے کہ میں اگر وہ جو ہے وہ بی کو ادھار دے رہا ہے اگر وہ بی نہیں دے گا تو میں اس کی پیمنٹ کروں گا سی کیا کرتا ہے سی پیز تھی فائیب تھاؤزن روپی ٹو بی اون دی فرسٹ جنوری وہ فرسٹ مارچ کی پیش ہے فرسٹ جنوری کو ہی اس کو پانچ ہزار روپیہ دے دیتا ہے اس ڈسچارج فرم اس لائیبیلٹی کیوں بھئی کیوں ڈسچارج ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے خود با خود وہ کانٹیکٹ آف گارنٹی جو تھا اس کی ٹرمز ان کنڈیشن چینج کر دی ایز دی کانٹیکٹ ہیز بین ویریڈ ایز مچ ایز سی مائٹ سو بی فاردہ منی بفور دی فرسٹ مارچ حالبتہ وہ جو سی ہے وہ جو کریڈٹر ہے وہ پرنسیپل ٹیٹر کو فرسٹ مارچ سے پہلے سو کر سکتا ہے پیسے واپس لینے کے لیے لیکن لیکن وہ جو شوٹی ہے اس کی ذمہ داری ایک شوٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے اس کو فرسٹ مارچ کی بجائے فرسٹ جنوری کو پیسے دی ہیں جزاک اللہ ہو کے مجھے امید ہے کہ سیکشن 132 133 آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا اب سیکشن 134 دیکھتے ہیں ڈسچارج اف شوٹی بائی ریلیز ایڈسچارج اف پرنسیپل ڈیٹر دہ شوٹی اس دسچارج بائی ایڈی کانٹیکٹ بیتوین دی کریڈٹر ایڈ پرنسیپل ڈیٹر بائی ویچ دہ پرنسیپل ڈیٹر دیکھو بچوں ہم نے پڑا تھا کانٹیکٹ آف گارنٹی میں کتنی پارٹنگیں ہیں تین پارٹنگیں ہیں ایک پرنسیپل ڈیٹر جو کہ اس کا فیدہ اٹھا رہا ہے ایک کریڈٹر ٹھیک ہے اور ایک شوٹی جو کہ اس کی کیا دے رہا ہے اس کی ذمہ داری دے رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر اگر جو جو پرنسیپل ڈیٹر ہے اگر وہ ڈیچارج ہو گیا اپنی لائیبلٹی سے تو شوٹی خود بہ خود ڈیچارج ہو جائے گا چاہے وہ وان وے آر دی ادر وے جو ہے وہ کیا ہو ڈیچارج ہو اب ایک ایک ایگزمپل دیکھیں ہیں اے گیوزہ گرنٹی ٹو سی فر گوڑی ٹو بی سپلائیڈ بائی سی ٹو بی اے نے گرنٹی دی ہے کس کو کہ سی کو کہ وہ بی کو گوڈز دے اگر بی ادائیگی نہیں کرے گا تو پھر وہ جو وہ جو اے ہے وہ ادائیگی کرے گا سی کو اچھا سی سپلائیز گوڈ ٹو بی سی جو ہے وہ گوڈز سپلائی کر دیتا ہے کس کو بی کو لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے اور لیٹر ہون کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پرنسیپل ڈیٹر جو بی ہوتا ہے وہ خود سے جو کریڈٹر تھا سی اور ادھر کریڈٹر تھا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اور اپنی پروپٹی جو ہے وہ ان کو اسائن کر دیتا ہے اپنی لائیبیلٹی کے عوض میں اب کیا ہوگا اس کی وہ کیونکہ اس نے اپنی پروپٹی اسائن کر دی ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنے جو ڈیٹ تھا جس کا اے شوٹی تھا وہ اس سے ریلیز ہو گیا اور اے جو ہے وہ اپنی جو شوٹی شپ سے جو ہے وہ ڈیچارج ہو گیا تو بچوں آپ کو سمجھ آگی کہ جہاں پہ پرنسپل ڈیٹر دیسچارج ہو جائے گا وہاں پہ شوٹی بھی آٹومیٹیکلی دیسچارج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ایک اور ایگزمپل دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کو بی کے ساتھ معایدہ کرتا ہے کیا کہ اے جو ہے وہ اپنی زمین کے اوپر جو ہے وہ یہ جو نیل ہوتا ہے نیل یہ جو کپڑوں کو لگایا جاتا ہے یہ وہ نیل بنانے والی جو فصل ہے وہ اپنی جو زمین ہے اس کے اوپر اگائے گا ٹھیک ہے اور پھر وہ جو پرڈیوس ہوگی جب وہ تیار ہو جائے گی تو وہ فکس ریٹ کے اوپر کس کو دے گا بی کو دے گا اور سی جو ہے وہ اس چیز کی گھرنٹی دیتا ہے کہ اے اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ کیا کرے گا بی پورا کرے گا بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بی تھا وہ جو ندی وہ پانی جو کہ ایک لینڈ کو سراب کرتا تھا اور وہ جو کہ اس کو انڈیگو کو اس فصل کو اگانے کے لیے ضروری تھا وہ اس کا رکھی چینج کر دیتا ہے وہ اس کا پانی بند کر دیتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اے جو ہے وہ فصل اگائی نہیں پاتا تو یہاں پہ جو سی ہے وہ جو ہے اس کی ایزے شوٹی کوئی لائیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہتی کس کی وجہ سے وہ جو بی ہے اس کے ایکٹ کی وجہ سے تو یہ وہ چیز تھی جو سیکشن کے اندر لکھی ہوئی تھی یہ چیز بھائی ایکٹ اور امیشن وہ جو اس نے پانی کا رکھ چینج کیا تھا دہ لیگل کنسیکنسیز ڈیچچارج of the principal debtor بچھو ہو کہ آپ کو میری بات کی سمجھ جو ہے وہ آگئی ہے اب ایک اور example دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ کہتا ہے a contact with b for a fixed price to build a house for b within a stability time b supplying the necessary timber c guarantees a performance of the contact b omits to supply the timber c is discharged from میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ example جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے وہ کہہ رہا ہے a b کے ساتھ contact کر لیتا ہے کیا کہ ایک گھر بنے گا جس کے لیے b کے لیے وہ ایک گھر بنائے گا ایک خاص مدد کے اندر اور ب جو ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کے لیے لکڑی جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے لکڑی provide کرے گا اور c جو ہے وہ اس چیز کی guarantee دیتا ہے کہ جو a ہے وہ اپنا contact پورا کرے گا یعنی وہ گھر بنائے گا اب b جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا وہ جو ہے وہ کیا کرتا وہ اس کو لکڑی provide نہیں کرتا تو اب c تو automatically shorty ship سے discharge ہو گیا کیونکہ omit کیا نا اس نے creditor نے omit کیا ہے ٹھیک ہے hope کہ آپ کو میری بات کی سمجھا گی بہت ہیسی تھا اب ہمیں گے سیکشہ 135 very simple ہے کہ جو original contact تھا وہ اس کی terms and conditions وہ آپس میں کیا کر لیتے ہیں change کر لیتے ہیں creditor اور principal debtor مثلا وہ یہ کہہ دیتے ہیں آپس میں یہ تیع کر لیتے ہیں کہ وہ اس کو سونی کرے گا جو creditor ہے وہ اس کو سونی کرے گا یا وہ اس کو time اور دے دے گا ادائیگی کے لیے ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیونکہ انہوں نے وہ terms and conditions جو ہیں اس کی وہ خود سے compound کر لی ہیں change کر لی ہیں تو اب وہ shorty ہے وہ اس کی وہ جو ہے وہ liability جو ہے وہ نہیں بنتی اب section 36 دیکھتے ہیں shorty not charge when agreement made with third person to give time to principal debtor where a contact to give time to principal debtor is made by a creditor with a third person and not with the principal debtor the shorty is not discharged یہ جو section 136 ہے نا یہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر جو principal debtor جو ہے ٹھیک ہے اگر اس کو وہ اپنے time کو extend کروا لیتا ہے کسی طریقے سے کہ کوئی اور third person ایک دفعہ پھر shorty بن کے تو وہ creditor کو کہتا ہے اس کو اور time دے دو تو وہ جو پہلے والا shorty ہے اس کی liability جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ discharge نہیں ہوگی مثلا میں نے میں نے آپ کے 10 روپے دینی ہے ٹھیک ہے اور جو c ہے وہ اس بات کا shorty ہے کہ میں پیسے جو ہے وہ واپس کروں گا مثلا ایک ماہ میں جو ہے وہ واپس کروں گا اچھا میں ایک ماہ میں واپس نہیں کرتا ٹھیک ہے اب ایک ماہ کے بعد کیا ہے کہ میں نا اس کو کہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی آپ کو guarantee دیتا ہے کہ مجھے اور time دے دوں میں آپ کو پیسے دے دوں گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو اگر تمہارا بھائی مجھے guarantee دے میں آپ کو اور time دیتا ہوں تو اب اگر میں ایک اور shorty آگیا ہے اور وہ time extend ہو گیا ہے creditor نے وہ time extend کر دیا ہے تو وہ جو پہلا shorty تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اب liability جو ہے وہ discharge ہوگی ہے ٹھیک ہے مثلا وہ کہتا ہے see the holder of an overdue bill of exchange drawn by a as shorty for b ٹھیک ہے and accepted by b کیا وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ a نے جو ہے وہ b کی خاطر کیا کیا ہوا ایک bill of exchange دیا ہے جو کہ کس کے پاس ہے c کے پاس ہے ٹھیک ہے اب اس کی data آگی ہے وہ bill exchange یعنی اس کو cash کرنے کی data آگی ہے اب کیا ہوا کہ c جو ہے وہ جو contact with m to give time to b ٹھیک ہے تو c جو ہے وہ m کے کہنے پہ b کو اور time دے دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے بدلے bill of exchange کے بدلے اس کو پیسے دے تو یہاں پہ جو shorty تھا a اس کی liability discharge نہیں ہوئی اگرچہ کہ وہ time جو ہے اس کو کیا کر دیا گیا ہے extend کر دیا گیا ہے اس کے بعد section 137 ہے predators forbearance to sue does not discharge shorty mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not in the absence of any provision in the guarantee to the contrary discharge the shorty وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر creditor جو ہے وہ وقتی طور پہ وہ جو debtor a principal debtor ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سبر کا مزہرہ کرتا ہے اور وہ وقتی طور پہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا وہ اس کو time دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ جو shorty ہے اس کی جو liability ہے وہ ختم ہوگی اور وہ discharge ہوگیا مثلا b ڈیٹ guarantee b جو ہے اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ادھار لیا ہے c سے ایک یعنی اس نے ادا کرنا ہے ایک debt کس کو c کو جس کی guarantee کس نے دیا a نے the debt become payable debt کی date آجاتی ہے c doesn't sue b for year وہ c جانگوچ کی ایک سال تک خموش رہتا ہے کہ شاید b پیسے دے اگر اس نے ایک سال تک خموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب حرغز نہیں ہے کہ وہ جو شوٹی ہے اس کی liability جو ہے وہ ختم ہوگی ہے تو ہوگی آپ کو میری بات سمجھ آگئی ٹھیک ہے اب سیکشن 138 ہے وہ کہتا ہے release of one co شوٹی does not discharge others where there are co شوٹی are released by the creditor وہ کہتا ہے کہ اگر بہت سارے شوٹی ہیں ایک ہی creditor کے اور وہ ان میں سے کوئی ایک creditor اس کو release کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہوگا کہ باقی بھی release ہوگی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک سارے شوٹی کی حد تک liability پوری نہیں ہو جاتی تو وہ جو شوٹی release ہوا ہے وہ اپنے joint شوٹی کی حد تک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناہ میں اب ان کی حد تک ذمہ دار نہیں ہوں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں کہ میں اور میرا بھائی وہ دو شوٹی ہیں وہ اگر اس کو میرے بھائی کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں release کر دیتے ہیں تو اس کا پہلا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ میں بھی release ہو گیا اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ اگر اپنی liability کی حد تک میرا بھائی discharge ہوا ہے تو وہ میری حد جوائنٹ شورٹی ہے فرض کریں سو روپیہ دینا تھا کتنے روپیہ دینے سو روپیہ جوائنٹ شورٹی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مل کے سو روپیہ دینا ہے تو وہ بھائی یہ اب نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے اپنے سے پچاس روپیہ دی دی کیوں کیونکہ وہ جوائنٹ کو شورٹی ہے اس نے پوری ادائی جو ہے وہ کروانی ہے ہو کے آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہے ٹھیک ہے اب سیکشن 139 کو دی سکتا ہے وہ کہتا ہے دا شورٹی is ڈس چارج یہ سیکشن 139 سمپلی یہ کہتا ہے کہ اگر کریڈٹر کچھ ایسا کرتا ہے جس سے شورٹی کی جو ریمڈی تھی اگینس شورٹی وہ ڈیمج ہو جاتی ایمپیڈ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ شورٹی ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ ڈس جہاز بنائے گا سی کے لیے خاص پیسوں کے ساتھ اور وہ جو پیمنٹ کی جائے گی جو کہ کون کرے گا سی کرے گا وہ انسٹالمنٹ میں ہوں گی اور جب ایک خاص حد تک کام مکمل ہو جائے گا تو وہ انسٹالمنٹ بھی کرے گا اب ہوتا کیا ہے اے بکم شورٹی اور اے جو ہے وہ سی کا شورٹی بنتا ہے اس کو شورٹی دیتا ہے کہ بھئی بات سنو میں جو بی کی پرفارمس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جہاد جو ہے وہ تمہارے لیے جو بنائے گا اب سی کیا کرتا ہے سی ویڈا نالج آف دی وہ شورٹی کو پوچھے بغیر کیا کرتا ہے پری پیز ٹو بی دی لاس ٹو انسٹالمنٹ وہ سرٹن سٹیجز سے پہلے یہ آخری جو دو انسٹالمنٹ سے وہ کس کو دے دیتا بی کو بی تو ہو گیا آزاد اس کو پہلے پیسے مل گئے ٹھیک ہے تو اے جو ہے اس نے پیمنٹ پہلے سے کر دی یعنی خاص کام کے بات دینی تھی وہ پہلے جو پیمنٹ دے دی اس کی حد تک جو اے وہ دیشارج ہو گیا تو آپ کو میری بات سمجھ آگی اس کے بعد ایک اور اگزیمپل ہے وہ کیا کہتی ہے لینگ منی ٹو بی آن دی سکیورٹی آف جوائنٹ آن سیور پرامزری نوٹ میڈ ان سی فیور بائی بی اے سی جو ہے وہ ادھار پیسے دیتا ہے بی کو کسی اس کے وز میں بی اس کو ایک پرامزری نوٹ دیتا ہے جو کہ جوائنٹ لی کس کی طرف سے ہے وہ بی کی طرف سے بھی ہے اور اے کی طرف سے بھی ہے اور ساتھ میں اس کو نہ صرف ایک پرامزری نوٹ دیتے ہیں سی کو بلکہ ایک بل اف سیل اف بی فنیچر بھی دیتے ہیں کہ اگر بی وہ پیسے واپس نہیں کرے گا تو سی کا یہ اختیار ہوگا کہ دا فنیچر بٹ اوئنگ تو ہی مس کنڈیکٹ این ویلفل نیگلیجنس اونلی ای سمال پرائس بھی ریالائز بات میں سی وہ بھیجتا ہے فنیچر لیکن اس کی اپنی غفلت اور غفلت کی وجہ سے وہ جو فنیچر ہے وہ بہت کم پیسوں میں بکتا ہے ای اس لائیبیلٹی آن دی نوٹ تو وہ جو اے ہے وہ اپنی لائیبیلٹی سے ہو جائے گا کیوں کیونکہ وہ سی جو تھا وہ اگر ڈیلیجنس کا مزہرہ کرتا ویجلنٹ ہوتا فنیچر کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کے بیچتا تو وہ لائیبیلٹی جو تھی جو کہ ایک ہی وہ وجہ ہے کہ وہ جو نوٹ کی حد تک شورتی تھا وہ کیا ہو جائے گا وہ ڈیش چارچ ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے اے پوٹس اے 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 پوٹس اے اے اپرینٹیز بی اور گیور گرانٹی بی فر اے فیڈیلی بی پرومیس پار بی بی بڑی مزیدار اگزیمپل ہے اے جو ہے وہ اپرینٹیز شپ کے لیے ایم کو کس کے پاتھ چھوڑتا ہے بی کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ یہ آپ سے سیکھے گا یعنی آپ کے پاس یہ اپرینٹیز شپ کرے گا تو اور وہ اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ فیڈیلیٹی کہ یہ آپ کے ساتھ فیتفل رہے گا یہ کوئی گورننگ کرے گا یہ کوئی ہیرا پھر ہی نہیں کرے گا دوبارہ بتاتا ہوں اے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا ریلیٹیو ایم کو بی کا شگرد بنا دیتا ہے اور ساتھ میں گارنٹی دیتا ہے کہ یہ بی وعدہ کرتا وہ بھی ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ یہ دیکھے گا کہ جو لین دن ہو رہا ہے ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں یعنی کوئی کوئی اس میں ہرہ پھری تو نہیں ہے بی امیش ٹو سی دیس ڈن ایز پرامیس بی دھیان نہیں کرتا وہ پیچھے ہی نہیں جاتا وہ اپرینٹسی جو ہے وہ بی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہی نہیں جاتا اس پہ چیک انڈ بیلنس نہیں لگتا تو ایم کے اوپر وہ لگاتا ہی نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس ایم جو ہے وہ ہی رہ پھری کر لیتا ہے اب ای لائیبل نہیں کیوں کیونکہ بی کی بھی ذمہ داری تھی وہ ایم کے اوپر چیک انڈ بیلنس جو ہے وہ رکھتا ٹھیک ہے اس کے بعد رائٹ اف شورٹی اون پیمنٹ آر پرفارمنس ویر اگرانٹی ڈیٹ آر بکم دیو آر ڈیفار آر پرنسیپل ڈیٹر پرفارم مگرانٹی ڈیوٹی has taken place the شورٹی اپن پیمنٹ آر پرفارمنس آر 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 دیٹر دیکھیں کہ میں نے آپ کے پیسے دینے تھے اور میرا بھائی اس کا کیا تھا شورٹی تھا میں پیسے نہیں دیئے آپ تو میرا بھائی جو ہے اس کو دینے پڑ گئے اس نے آپ پیسے دے دی اب وہ جو میرا بھائی ہے جس نے شورٹی پیمنٹ کی ہے وہ میرے اگینس ہر وہ ریمڈی ہر وہ رائٹ رکھتا ہے جو کہ آپ میرے اگینس اگر کریڈٹر رکھتے تھے سمجھ آگی میری بات کو کہ یعنی جب شورٹی پیمنٹ کر دے گا تو شورٹی وہ پھر پیسے رکور کر سکتا ہے یہ کون سا سیکشن تھا سیکشن وان فورٹی تھا جزاک اللہ انشاء اللہ نیکس لیکچر میں ملتے مجھے اپنی دعا امیجات رکھئے گا جزاک اللہ جزاک اللہ